اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوس دنیا دوستو دنیا میں موجود تکنالوجی کا دور ہے اس دور میں انسان نے اپنی آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں اجاد کی ہیں یہ اجادات ایک جانب تو سہولیت دینے کا باس بنتی ہیں اور دوسری جانب سے اس سے انسان کی زندگی کو کئی حوالوں سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے مگر انسان ان نقصانات سے ناوقف ہونے کے سبب ان اشیاء کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسی چیزوں کے بارے میں جنہیں انسان نے اپنی ضرورت بنا رکھا ہے اور اصل میں اس کا کتنا نقصان ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے نمبر نائن کارٹن بڈ کارٹن بڈ کا استعمال لوگ کانوں کی صفائی کے لیے کرتے ہیں مگر اس کا مستقل استعمال مختلف قسم کے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچانے کا باس بن سکتا ہے نمبر ایٹ ٹین میں موجود کھانے کھانوں کو دیر تک محفوظ کرنے کے لیے اور ان کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے کیمیکل کی مدد سے ان کو محفوظ بنا کر ٹین میں پیک کر دیا جاتا ہے یہ سیل بندگزائیں ایک جانب تو غزائیت سے محروم ہوتی ہیں اور دوسری جانب ان میں موجود سوڈیم کی مقدار انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہوتی ہے اور اس کو کئی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باس بن سکتی ہے نمبر سیون سنسکرین سنسکرین کو لوگ دھوک کی مذر شواؤں سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے سنسکرین میں مادنی اشیاء کا استعمال ہونا چاہیے اگر غیر مادنی اشیاء والے سنسکرین کا استعمال کیا جائے تو اس کے زہریلے اثرات آپ کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں نمبر سکس موبائل فون موبائل فون جس نے دنیا کو ایک گلوبل ویلج میں تبدیل کر دیا ہے رابطوں میں اس آسانی نے ایک جانب زندگی کو آسان بنا دیا ہے تو دوسری طرف اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا مریض بھی بن جاتا ہے اس سے نکلنے والی شواؤں نے انسان کے اصاب کو بری طرح متاثر کیا ہے اس کے سبب دنیا میں ڈپریشن کی اور نظر کی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے نکلنے والی شوائیں برین ٹیومر کا باس بھی بن سکتی ہیں نمبر فائیو مائکرو ویو سائنس کی وہ ایجاد ہے جس نے گریلو خواتین کو بہت آسانی فراہم کی ہے اور اس میں کھانا گرم کرنے سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ اس سے ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے مگر اس کے باوجود اس کی شواؤں کے سبب کھانے کے اندر ایسے مزر صحت اجزاء بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہ کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا باس بنتے ہیں نمبر فور لوفا نہانے کے دوران جالی کے بنے ہوئے پرادکٹ لوفا کا استعمال آپ کو صفائی مہیا کرتا ہے مگر یہ لوفا جو گیلی حالت میں گسل خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سبب اس میں جراسیم اور بکٹیریا کی نمو ہو جاتی ہے جو کہ جلد کے لیے انتہائی نقصان دا ہوتا ہے نمبر تھری ائر فریشنر ائر فریشنر کا استعمال عام طور پر گروں اور دفاتر میں بری بدبو کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس پر واضح طور پر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مذر کیمیکل شامل نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس میں موجود کیمیکل سانس کی بیماریوں کا باس بنتے ہیں اور وقتی طور پر بدبو سے نجات تو مل جاتی ہے مگر اس کی قیمت بڑی بیماری کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے نمبر ٹو نون اسٹک برطن نون اسٹک برطن انیس سو ساٹھ میں امریکہ میں دریافت ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی عام زندگی میں بہت آسانی میسر ہو گئی اور ان کی وجہ سے برطنوں کو دھونے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے مگر ان برطنوں پر کچھ ایسے کیمیکل کی تہم موجود ہوتی ہے جو کہ گرم ہونے پر ایسی زہریلی گیسوں کو خارج کرنے کے باس بنتی ہے جو کہ کینسر بانچپن اور گردوں کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے نمبر وان ہیر ڈرائر ہیر ڈرائر کا استعمال عام طور پر لوگ بالوں کو جلد سکانے کے لیے کرتے ہیں اور اس سے انسان کو کافی اوقات بہت سہولت ہو جاتی ہے مگر اس کے اثرات سر کی جلد کے لیے بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جلد پر موجود نمی خوشک ہو جاتی ہے اور سکری کا باس بنتی ہے اور بال کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر اچھی سے اچھی اور لیٹسٹ ویڈیو کا آنے والا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اللہ حافظ